آپ ذرا اس کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں دوہزار سترہ میں جب نواز شریف پاکستان کا وزیراعظم تھا تو کس طرح کے حالات تھے ملک کے اندر اور آج دوہزار سترہ کے بعد کیا حالات درپیش ہیں پاکستان میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم سے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو اپنی آنکھیں کھولو یہ آپ کے ساتھ بڑا گھناؤنا مزاک ہو رہا ہے یہ پہلے دوہزار سترہ میں کتنا اچھا پاکستان تھا آپ سب لوگ خوش تھے یا نہیں تھے مجھے درہ بتائیں کہ آپ آپ کو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے روٹی ملتی تھی آپ لوگ کے خاندان یعنی خوشی کے ساتھ اپنا گزارہ کرتے تھے لیکن آج دوہزار سترہ کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہے دوہزار سترہ سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت قیمتیں کیا تھیں ڈالر ایک سو پانچ روپے تھا اور اس کے بعد چینی پچاس روپے تھی آٹا پینتیس روپے کلو تھا پٹرول پیسٹ روپے کلو تھا اور بہت ساری سبجنیاں دس دس روپے کلو ملتی تھی اور بجلی کا بل بہت کم ہوتا تھا اور بجلی بھی آپ کے گھروں میں آ گئی کیونکہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ کیا اور بجلی کے بل بھی اتنے آتے تھے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کرتے تھے موٹر ویز ملک میں بن رہی تھی دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا ختم ہو چکی تھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی فورنر چینج ریزروز بلندی کی بلند ترین سطح پہ تھی یعنی کہ بلند ترین سطح پہ ہمارے فورنر چینج ریزروز تھے آج دودہ سترہ کے بعد ایک ایک بلین ڈالر کے لیے پاکستان کو جا کے تو اپنے دوستوں سے درخواست کرنی پڑھ دیجی ہمیں ایک بلین ڈالر دے دیں